ہلو گائز کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خوش رہے ہوں اچھ رہے ہوں تو آج کی ویڈیو لے کر آئے ہم اور اس ویڈیو میں سب سے خاص بات آج اس ویڈیو کی یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ اسے پوز کر کے اور ہمڈی والا پورشن اب ادھر آتے ہیں دیکھئے یہ ایک لیٹر ہے جو کہ ایک میگزین والے کو ایک شخص لکھ رہا ہے اور اس میں کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ایک سنیپ شوٹ پہلے تو آپ یہ لیں اس کے بعد ایک سنیپ شوٹ آپ یہ لیں لے لیا آپ نے اب دیکھئے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کو ہے نا سنیپ شوٹ لکھنے کے بعد ویڈیو پاوز کرنے کے بعد آپ کو اس کو ہندی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو اردو میں پڑھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ملان کیجئے کہ آپ کو کتنا سنجھنا آیا اور کتنا آپ اردو اب تک سمجھ چکے ہیں یا کتنی چیزیں آپ کو تھوڑی سی رہ گئی ہیں رہ گئی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اور ایک چیز اور جس طرح سے پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلے وار اس اب تک میں نے جتنے بھی اس میں ہیں یہ سلسلے وار ویڈیوز آپ اس کو دیکھئے اور یہ پلیلسٹ میں ہندی ہندی اردو ٹیچر پوزہ نام سے ایک ٹھیک ہے یہ بک ہے تو اس میں ایک سلسلے وار پلیلسٹ میں اس کا نام ہے ہندی اردو پوزہ بک اس کی ویڈیو میں ساری ویڈیو آپ کو یہاں تک سلسلے وار یعنی لگاتار ملیں گی ٹھیک ہے چلی تو اس کو پڑھلہ شروع کرتا ہوں اور آپ ملان کیجئے گا اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا سون میں آیا ٹھیک ہے یہ ہے مہترمی ادھر ہے تاریخ یہ ہے چھے چھے پنچانوے یعنی چھے جن پنچانوے اس کے بعد بیچ میں ٹھیک ہے اسی کے سامنے آدابِ ارز آداب ارز کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے ایک لیلائن سے امید ہے مزاز گرامی شگفتہ ہوگا ٹھیک ہے ہوں گے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اردو میں بہت سے جگہ سنگلر کی جگہ پلورل بول سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے جیسے ہم نے کسی بڑے کے لئے کہتے ہیں وہ آیا چھوڑے کے لئے کہتے ہیں وہ آیا اور بڑے کے لئے کہ ہم کہیں گے وہ آئے تھے ٹھیک ہے حالانکہ آئے تھے یہ پلورل ہوتا ہے ہے نا گرامر کے حساب سے لیکن تمیز و تہذیب کے حساب سے سنگلر ہی رہے گا لیکن عزت کے لئے وہ لائے گا ہے پلورل ٹھیک آپ کے رسالے میں اپنا علمی تعاون دینے کی غرض سے اپنی چند تازہ غیر متبوعہ اور غیر منشورہ بے کا نکتہ نشا گیا یہ ہاتھ کی لکھائی ٹھیک ہے تخلیقات آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں یعنی بھیج رہا ہوں ارسال مطلب تخلیقات کے انوانات درجہ زیل ہیں ٹھیک اس کے بعد دیکھی پہلا ہے دو غزلیں اور آٹھ روبائیاں دوسرا ہے ایک مضمون بانوان شائری کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھی گائز امید ہے آپ پسند فرمائیں گے اور کسی قریبی یہ کیا ہے قریبی شمار میں شائع کر کے شکریہ کا موقع عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے یعنی میرا آپ کام کر دیں گے تو ظاہر ہے میں آپ کو شکریہ بولوں گا تھانکس بولوں گا اس کے بعد واپسی کی صورت میں واجب لفافہ منسلک ہے مخلص راجش کمار ٹھیک ہے اب کسی بھی ویور کا نام راجش کمار ہو تو دیکھ لیجی آپ کا نام یوں لکھا جائے گا سو آئیس اس میں جو ہے ایک چیز اور آپ دیکھیں گے یہ چیز آپ نے پڑھ لی اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے ابھی یہ والا پڑھا ٹھیک ہے نا یہ اور پڑھا اردو والا پارٹ یہ والا ٹھیک اسی کو دیکھئے ہندی میں لکھ دیا گیا ہے اور اس میں لکھا ہوا بھی ہے بہت زیادہ اچھے سے کہ خاصی لکھی اردو کا ہندی روپانتر ٹھیک ہے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے ٹھیک ہے اور دیکھئے محترمی آداب ارز امید ہے مزاز غرامی شغفتہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کے رسالے میں اپنا قلمی تعاون دینے کی غرض سے اپنی چند تازہ غیر مطلوبہ اور غیر منشورہ تخلیقات آپ کے خدمت میں ارسال کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ہندی ہے پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ دار ہوں لیڈی میں آپ کو ایک خاص بات اور یہاں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کٹن شبدوں کے ارد یعنی رسالہ بولتے ہیں پتری کا کو جس کو ہم انگلیس میں میکزین بولتے ہیں محتمی یعنی کہ ادرنی ہیں اداب ارز یعنی نمستے ایک طرح سے اردو والے ادب میں ٹھیک ہے اسلامی ادب میں کیا ہوتا ہے اسلامی بہتا ہے اسلام علیکم اور اداب ارز یہ اردو دنیا کا نمستے ہے ایک طرح سے سہنا مزاجے گرامی یعنی پرتسٹسٹ کا سبھاؤ شرگفتہ یعنی کھلا ہوا ٹھیک ہے قلمی تاؤن یعنی لکھی کی ہے سہیوگ سہیوگ بولتے ہیں تاؤن کو ٹھیک ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا اور یہ سب پورا پڑھنے کے ضرورت نہیں ہیں آپ ہمیں جانتے ہیں چلے پھر گائز ہوگی آپ سے ملاقات پتک ہمارا ہی میسج سن لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا تو کبھی بھی بلکل بھی نہ بھولیں تو گائز ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنکس ہیں ان میں ایک لنک اردو سیکھنے کے لیے اردو کی بک کا ایک لنک بھی ہے اسے خریدنے کے لیے لنک پر کلک کریں اور امیزن سے بک کو خریدیں چلی پھر گائز دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز کو اور شیئر کرتے رہیں ہمارے چینل کو تب تک لیتے ہیں آپ سے الویدہ با بائی ٹیک کیا ٹیک کیا